راجستان کے ادھائپور سے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے اس کے پیچھے اصلی کارن کیا ہے یہ تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ ادھائپور کے ماولی میں 8 سال کی بچی کے ساتھ ریپ اور ہتیا کے بعد پورے عراقے میں تناؤ کا ماحول ہے اور آدھیواسی سماج بچی کو نیائے اور انصاف دلانے کے لیے پروٹیشٹ کر رہا تھا اور آروپی کملیش راجپوت کے خلاف ادھائپور کے لوگ سڑکوں پر اتر آئے تھے لیکن اسی بیچ ادھائپور میں دھارہ 144 لاغو کر دی جاتی ہے اور آپ ٹویٹر یوجہ سریش کمار کا ایک ٹویٹ دیکھیں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ادھائپور کے لوپڑا ماولی میں معصوم بچی کے ساتھ کو کرم کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ہتیا کرنے کی گھٹنا ایک دل دہلا دینے والی ہے ساتھ ہی ادھائپور جلہ کلیکٹر دوارہ دھارہ 144 لاغو کر دی ہے ادھائپور میں دھارمک دھہج لگانے پر روک رہے گی جلہ کلیکٹر کے آدیش کے انوصار سواجنک ستھلو پر دھارمک جھنڈے لگانے پر دو مہینے روک رہے گی راجستان کے ادھائپور میں دھارہ 144 لاغو کر دی ہے کیونکہ اس موقعے پر ہنومان جینتی ہے